بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو سوہن حلوہ بنانا سکھا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی سیکرٹ انگریڈینٹ کے ساتھ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفکیشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ مل جائیں یہ بلکل فری ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لیں گے ہم ڈیڑھ کپ جتنا دیسی گھی ہمارے پاس ہے فور ٹیبل سپون چینی ہمارے پاس ہے ایک کپ جتنی اور چار سے چھ چھوٹی علاج چیاں سبھز علاج چیاں اور سیکرٹ انگریڈینٹ جو اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے دیسی گھی کا لیفٹ آور جی ہاں دیسی گھی جب آپ نکال لیتے ہیں اس کے بعد نیچے جو پنیر بچ جاتا ہے اس سے میں آج بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو سوہن حلوہ بہت ہی خوشبودار دانے دار اور مزے دار کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ یہ آپ نے سوہن حلوہ جو ہے وہ دیسی گھی کا جو لیفٹ آور پنیر ہوتا ہے اس سے بنایا ہے تو بہت ہی زبردست ہے یہ ہمیں چاہیے تقریباً ڈیڑھ کپ سے دو کپ کے درمیان تو اس کے ساتھ ساتھ بلائی ہم دودھ اور بلائی آدھا کپ ایڈ کریں گے اس میں تو سب سے پہلے ایک پین میں دیسی گھی کر دیں گے ون فورت کپ یا فور ٹیبل سپون جتنا دیسی گھی اور اس کے اندر ہم بیسن ڈال کے اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے دیسی گھی جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو ہاف کپ جتنی بھی کمانٹیٹی اس کی ڈال سکتے ہیں اب یہ الائچی بھی اس میں ڈال کے تو اس کی بھونائی اچھی طرح سے میں کر لوں گی بہت ہی مزے کا اور بہت ہی سستہ بجٹ فرینڈلی آپ کا یہ سونا لویا ہے جب چاہے آپ بنائیں جب بھی آپ نے دیسی گھی بنایا بس یہ خیال رکھنا ہے کہ دیسی گھی کی جو پنیر ہوتا ہے نیچے چھجی جوتی ہے وہ زیادہ جلے نہ نیچے اگر آپ کا کوئی بھی پارٹیکل اس میں سے جل گیا تو پھر اس میں سے سمیل جو ہے وہ جلے ہوئے کی آئے گی تو ہلکا ہلکا سنیری سا ہو تو وہ جوز کرنا ہے آپ نے چلیے باتوں باتوں میں ہمارا بیسن بھی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے چلیے اچھی طرح سے میں نے اس کی بھونائی کر لی ہے اب یہ دیکھیں دانا دانا لیدہ لیدہ نظر آ رہا ہے آپ کو اب میں اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں چینی شامل کر دوں گی تھوڑی سی جگہ اس کی خالی کر کے تو میں اس میں اب چینی ڈال کے چینی کو بھی بھون لوں گی چینی ہلکی ہلکی کیرمیلائز ہو جائے گی تو اس سے اس کا ٹیکسچر بہت ہی مزے کا آئے گا آپ نے ایتھینٹیک اگر سون علوہ ہی بنانا ہے تو آپ اس میں لیکوڈ گلوکوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں فور ٹیبل سپون لیکوڈ گلوکوز جو ہے وہ مٹھائی کی دکان سے مل جاتا ہے تو اس میں بلکل وہ لچکیلا پلن جو آپ کو بزار میں سون علوے کا آتا ہے وہ ہی سیم اس میں آئے گا میں انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو لیکوڈ گلوکوز کے ساتھ بھی سون علوہ بنانا سکھا دوں گی چلیے اب آنج ہماری میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہے کیونکہ چینی جو ہے فٹا فٹ سے ہم نے میلٹ کرنی ہے کرملائز کرنی ہے چینی کے دانیں جو ہیں وہ نیچے میلٹ ہو رہے ہیں آپ نے بس فٹا فٹ چمچ چلانا اتنا ہے کہ نیچے سے یہ جلے نہ نہ ہی چینی اب یہ میں نے ساتھ ہی اس میں آدھا کپ دودھ اور بلائی جو تھی وہ ڈال دی کوکوناٹ جو تھا پاودر وہ ڈال دیا اور یہ ساتھ ہی ہم نے پنیر جو تھا دیسی گھی کا پنیر وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پانچ سے دس منٹ آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے یک جہاں کر لینا ہے چینی بھی جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے کرملائز ہو جائے گی اور یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں تو بہت ہی زبردست یہ دیکھیں اب چینی بھی اس میں گھل گئی ہے اور تمام چیزیں اس میں ایکول بہترین ساری جو ہیں وہ مکس ہو گئی ہیں آپ کی اس کی کنسسٹینسی دیکھ رہے ہیں بلکل ہلوے کی فارم میں آگئی ہے اب آنچ آپ نے بند کر دی نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو پین ہے وہ گرم ہے بس اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ اس ٹائم پر چاہیں تو اس میں ابھی سے بادام اور پستہ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کے اوپر سے گارنش کے لیے ڈالوں گی تو چلیے یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے اور اس کو تھوڑا تھوڑا چمچ ہلا کے جو گرمی ہے وہ اس کی ہیٹہ نکال لینی ہے اب ایک ٹرے لے لیں اس کو ہلکا سا گریس کر لیں دیسی گھی سے اور یا نان فک بھی لے سکتے ہیں آپ اب یہ سارا جو ہلوہ ہے اس کو اس میں پھیلا دیں گے تھوڑے سے اس میں بادام ہم نے اندر شامل کیے ہوئے ہیں جب اس کو تھنڈا کیا ہے اور اوپر سے آپ گارنش کرتے وقت بادام پستہ جو بھی ڈالنا چاہیں ناریل کا برادہ ڈالنا چاہیں یا اکھروٹ کے ساتھ اس کی ٹکڑی کٹیں جس طرح بھی بنانا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں چلیے یہ میں اس کو پھیلا کے تھنڈا کروں گی تقریبا تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اس کو آج کل سردیاں موسم تھنڈا ہے تو یہ تین سے چار گھنٹے میں ہو جائے گا ورنہ اس کو اوورنائٹ آپ پڑا رنے دیں گے اوپر سے دبا دبا کے اس طرح سے ہلکا سا تھنڈا کر کے تو اس کے بعد اس کو گارنش کر لیجئے بادام پستے کے ساتھ اور ایک گھنٹے کے لیے مزید چھوڑ دیجئے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بادام پستہ کاجو جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال کے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں یہ فریج میں ہم نے رکھا ہے تقریباً ادھے گھنٹے کے لیے تاکہ سلائسیز اس کے اچھے کٹ جائیں اب یہ سلائسیز آپ اس طرح سے کٹ کے اس کو مہمانوں کو سرف کیجئے خود کھائیے کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے یہ سون ہلوہ کیسے بنایا ہے تو امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ پوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ریسیپی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ